شمال میں اس کرنا ہوں ایک ایک زملہ مطالبین کا حضرت کر دوں کہ اس نے عجیب بات کہی آج کا تکرائی کن مشیور اکٹھارا بنی حاشم کربلا میں شہید ہوئے اس نے کہا تیس بنی حاشم کربلا میں شہید ہوئے کربلا کے شہدہ کی تعداد اولاد مطالب میں تیس اقراد تھی اولاد مطالب میں جو کربلا میں شہید ہوئے یا کربلا سے متعلق ہیں تو اب یہ تیس تعداد کیسے تھا وہ اٹھارا بھی صحیح ہے اور یہ تیس بھی صحیح ہے کیسے دونوں صحیح ہیں؟ اٹھارا وہ ہیں کہ جو روزِ آشور جبینام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کو آراستہ کیا ہے میں منامہ سلا قلبِ رشکر علمداد یہ سب مقرر کیا ہے تو اس وقت جو سپاہی بن کر باقاعدہ اسلاح پہن کر میدان میں کھڑے ہوئے ان کی تعداد اٹھارا ہے یہ شہیدوں کی تعداد نہیں ہے یہ اٹھارا ان سپاہیوں کی تعداد ہے جو کربلا کے میدان میں سہارا ہوئے تھے جو میدان تھا کے کھڑے ہوئے تھے ان کے اندر سات بیٹے تھے علی ابن عبی طالب کے اور تین پوتے تھے تین پوتوں میں آپ کا ذہن میں نہ معلوم کر در در جائے لیکن یہ سوچ دیجئے کہ امام حسین کا صرف ایک بیٹا تھا جو اس وقت سپ میں کھڑا تھا اور اس کا نام علی عبر تھا اور کوئی بیٹا اس وقت سپ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا امام حسین کے بھی دو بیٹے تھے عبداللہ اور حسن ہی نام کے ایک بیٹے تھے یہ کھڑے ہوئے تھے جو سوارہ ہوئے تھے تو گویا کربلا کے اندر حضرت علی ابن عبی طالب کے گویا سات افراد سکھائیں کے طور پر کھڑے ہیں بیٹے اور تین ہیں جو آپ کے پوتے ہیں ادھر حضرت ابو طالب کے دوسرے بیٹے حضرت عقیب کی اولاد میں سے چار افراد کربلا کے اندر موجود ہیں حضرت مسلم کے دو صاحب زیادہ موجود ہیں اور دو بیٹے عبدالرحمن اور عبی سعید یہ دو شخصیے ہیں جو حضرت عقیب ابن عبی طالب کے بیٹے ہیں یہ کربلا میں موجود ہیں یہ چار افراد تھے چار افراد حضرت جعفر تیار جو حضرت عبی طالب کے درمیان کے بیٹے ہیں سب سے بڑے عقیب ہیں ان سے چھوٹے جعفر ہیں ان سے چھوٹے عریب ابن عبی طالب ہیں تو جناب جعفر کے بھی چار اولادیں ہیں آپ دو نام کو بہت پسل سے سنتے ہیں اولو محمد کے اولو محمد کے علاوہ ایک اور فرزند تھے حضرت عبداللہ ہی کے حضرت عبداللہ کے سامزاد کے نام تھا عبیداللہ عبیداللہ ابن عبداللہ ابن جعفر تیار یہ جناب جعفر کے بطن سے نہیں تھے اولو محمد تھا جناب جعفر کے بطن سے تھے یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ایک اور رہیہ تھیں جن کا نام حوضہ بنت حفظہ تھا جن کے بطن سے یہ تھے جن کا نام عبیداللہ ابن عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں پھر حضرت جعفر تیار ہی کہ ایک اور خزند ہیں ان کا نام بھی آن تھا حضرت جعفر تیار کے تین بیٹے ہیں ایک نام عبداللہ بن جعفر تیار ہے ایک محمد ابن جعفر تیار اور ایک آن ابن جعفر تیار اور بہت تیزی شیئر ذہنوں میں میں محفوظ اگر رہ سکیں تو یہ ارز کر nous que عبداللہ ابن جعفر کی شادی تو جناب زینب سے ہوئی تھی اور جو محمد ابن جعفر تھے دوسرے بیٹے حضرت جعبیر تیار کے ان کی شادی حضرت عمی قلسوم سے ہوئی تھی محمد بن جعبیر کا انتقال حضرت علیہ السلام کے دورے خلاف کے میں ہو گیا تھا تو پھر جعبیر عمی قلسوم کی شادی حضرت جعبیر تیار کے تیسے قیٹے آن ابن جعبیر کے ساتھ ہوئی تھی اور ہماری بعض حدیث کی کتابوں میں رجال بھی تذکر آتا ہے کہ آن ابن جعبیر حضرت عمی قلسوم کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا میں شریف ہوئے اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں ایک مزار بھی کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آنے میں جاتا ہے تیار کا مزار ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے وہ جو مزار ہے جو مقام اون کا مسئلہ قریب جگہ ہے جو ظاہری ہیں وہ لوگ واقف ہیں وہ جو مزار ہے وہ مزار امام حسن کی تیل کی گست میں شخصیت گزرے ہیں اطلاع سے اون کا نام اور یہ حضرت اون کا نام جنب زینب کے رسالتے ہیں وہ تین کشتوں تک ایک ہی نام ہے وہ بھی اون ابن عبداللہ ابن جعفر اور اس کے بعد ان کے والد کے نام ہے مرائی اور مرائی کے بعد پھر اور تئی کشتیں مدلتی ہیں تیرہ کشتوں کا فاصلہ آئی امام حسن سے ان کا جنب زینب وہاں پہ حضرت اون کی نام سے ہے اچھے یہ پھر گوتے جو کربلا میں میدان جنگ میں سباہی بن کے کھڑے ہوئے چار چار انہوں کے اولاد اور ساتھ میٹے ان کے اور اس کے ساتھ تین پوتے امام حسین علیہ السلام کے جناب عبیر علیہ السلام کے تو اس طریقے سے یہ اٹھارہ اٹھارہ ترہات کربلا کے اندر دس اولاد عبیر المومنی چار سار اولاد جاتلتیار اور اولاد عقیب تھی یہ تو اٹھارہ تھی سباہی کے گھر پہ کھڑے ہوئے ان میں حضرت عریض کر شامل نہیں ہے ان میں حضرت قاسم شامل نہیں ہے اس میں وہ عبداللہ لامی بچہ شامل نہیں ہے کہ جب حسین کھوڑے سے دیرے تھے تو ایک مرتبہ ہے میں سے یہ کہتا ہوا آگیا تھا میرے عمو کو قتل نہ کرو تو ایک ظالم نے آگے بڑھ کر اس بچے کے ہاتھوں پر آہ کٹے ہوئے بازوں سے یہ بچہ حسین کی گوز پہ گر پڑا حسین نے کہا بیٹے صبر کرو اس وقت تمہارا یہ عمو کچھ نہیں کرسا اس مرلے پر یہ بچہ جو ہے یہ امام حسین کب ہوتا ہے اور امام حسین کا نباس آئے عمو اس لیے کہہ رہا ہے امام حسین کو کہ اپنے والد سے اپنے چچاؤں سے امام حسین کے لئے لفظ عمو سنتا تھا تو یہ بھی عمو کہنے لگا اس لیے عمو کہنے کیا ہے کہ یہ بچہ تھا یہ بھی صبح سب دن تھڑا ہوگا تھا یہ جو بچے ہیں ان میں ایک سرسری سی نظر سے دو بچے اولاد ابو طالب نے وہ بچے بھی ہیں کہ جو کربلا میں شہید دی ہوئے ایک شہدہ ایک اگولا میں شمار ہوئے ہیں وہ بچے جو رتیہ کے آنکھوں کا نو ہوچے گئے جو باپ کے ساتھ چلے گئے تھے یا بعض روایتوں کو مطابق شاہدہ دریبہ میں رتیہ میں لٹے گئے تو اس وقت یہ دو بچوں کو کسی نے پڑھ دیا تھا اور لیجا کی برجیات کے ضرورات میں پیش کر دیا تھا اس نے تیر میں ڈال دیا تھا وہ بچے جن کی طرف مسید کے قرآت کے پاس ہے مسید کے مقابق دو بچے جو گلے میں باہر گال کے ایک ہی طرفات کے بعد ضرورت کے لئے دنے بٹھے دونوں شہید ہو گئے تھے وہ بچے تھے جب قاتل لے کے پہنچا ہے دربار میں ان جیاد کے دربار میں تو شقی تھا انجائی دانی تھے ان جیاد لیکن اس نے پوچھا کہ ان بچوں نے تو نے اسے قتل کیا کہ انہوں نے کچھ کہا بھی تھا کہاں کہہ رہا تھا کہہ رہے تھے ہی بچے کہ دیکھو اگر تُو چاہتا ہے تجھے انہوں اکرام کی توقع ہے نا تو ہمیں ہمارے معمود کے پاس پرچھا دیں گے ہمیں اتنا تجھے دیں گے کہ تجھے زندگی پر تجھے دولت کی ضرورت نہیں ہو بینیار ہو جائے گا تُو لیکن اس کے باوجود میں نے قطع کر دیا تھا تو اس پر اس نے کہا تھا تجھے رحم نہیں آیا کہاں یہ تیرا انہوں زیادہ عزیز تھا ان بچوں پر رحم کھانے پر اس نے کہا لعنت تجھے پر کہ چند پیسوں کی خاطر تُو بچوں پر رحم بھی نہیں کھا سکا یہ بہت زیادہ نہیں کہا تھا جو انتہائی شکر قلب تھا اسے بھی ان بچوں کی یہ حالت دیکھ کے آنکھوں میں آسو آگئے تھے اور بزرکان محترم کربلا کی شہیدوں میں بس ایک شہید کا تذکرہ کرتوں اور بات خطور کروں ایک بیٹی تھی علی کی نامتہ فاطمہ یہ بیٹی تھی عبد الرحمان حضرت ابو سعید کو ان کے بطن سے بیٹا تھا آٹھ سال کونگ تھی اور اس کا نام تھا محمد جب نام حسین السلام نے صدا استغاثہ بلند کیے یہ بچہ خیمے سے باہر نکلا باہر نکلا اور کہنا ہے ماموں میں آپ کی مدد کے لئے آتا ہوں مدد کے لئے آتا ہوں یہ کہہ کہ میدان کی در بڑھا اب چونکہ بچہ نہ میدان سے واقف نہ یمان کے ماموں اس وقت کہاں ہیں حیران ہو کہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اور خیمے پر کھڑی ہوئی ماں کہہ رہی تھی بیٹا جلدی قدم بڑھا کہیں ایسا لو ماموں نے بیدیان ہو جائے ماموں نے بیدیان ہو جائے بچہ بھی حیران تھا کہ ایک شقی نے دیکھ لیا کمرتبر کمان میں دیپ رکھنے دن چلایا پیٹ سے گزرتا وہ کمر سے نیم لگیا بچہ زمین کے اوپر گر پڑا اب گر کے حفرت سے خیف کی طرف دینا عالمِ نظرور میں سوچئے کہ ماں خیفے کے دروازے پر کھڑی ہے بچہ تھی باہر حسان نے تربتہ آئے ایک طرف شریعت کہہ رہی ہے بچہ باہر قدم نہ رکھنا دوسری طرف محبت کہہ رہی ہے بچہ ہاتھوں سے جا رہا ہے پھر کیا کیا فاطمہ نے شریعت کے تقاضے پر محبت کو قربان کر دیا کہا اے محمد تو اللہ کے حوالے ماں باہر قدم نہیں رکھ سکتی یا تو بھی اسی راستے پہ جا جس پہلی اصغر گئے جس پہلی اصغر گئے جس پہلی اصغر گئے